اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانے دار اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد اسلم سی اے اے ونگ منظم گروہ کی گرفتاری اور ان کو نکل ڈالنے کے حوالے سے کام کر رہا ہے سی اے اے ونگ بنایا گیا ہے بینک ڈکیٹی روپری اور ساتھی ساتھ قتل کی بارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنا یہ سی اے اے ونگ آخر اپنی مسال آپ رکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آج ہم پہنچے ہیں ایف پی سی اے اے آسیم افتخار کمبو کے پاس اسلام علیکم سر سر سی اے اے ونگ اپنی مسال آپ رکھتا ہے کارگردگی کے حوالے سے کیا آپ کو وسائل دیا جاتے ہیں کہ کارگردگی آپ کی بہتر ہو رہی ہے اگر اس کو سی اے اے کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان جو ہمارے ریٹائر پولیس افسران ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے سی اے اے کی بنیاد رکھی ہمیں جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے تو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا تھا جو میرے پریڈی سیسرز نے مجھے پروائیڈ کیا اور اس پلیٹ فارم کو ہم نے مزید بہتر انداز سے چلانے کے لیے جو چیزیں آج سے بیچ سال پہلے میں اثر نہیں تھیں وہ چیزیں ہمیں مہیاں ہیں اس وقت مرے اثر ہیں تو اس کے صحیح تعمل اس کو بہتر کارگردگی اس کی مزید بہتر سے بہتر کارگردگی اس کی بنا رہے ہیں سی ہی کی تو اگر ان کا نام نہ لیا جائے اگر عمر ورک صاحب کا نام نہ لیا جائے اگر احمد خان صاحب کا نام نہ لیا جائے احمد مفتار گندل صاحب کا نام نہ لیا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے نہ صرف لاہور پولیس کے ساتھ زیادتی ہے ان افراد جنہوں نے سیئے یہ ونگ کو بنایا اور ہمیں پلیٹ فارم دیا اور اس کو کیسے ورکنگ اس نے کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیا ہیں بلا شبہ انہوں نے سی آئی اے ونگ میں بہت کام کیا ہے بڑے بڑے کرمینلز بھی بے نکاب کیے لیکن آپ کے آنے کے بعد ان کی کمی پوری ہو گئی ہے اب وہ ملزمان جو ایک عرصہ دراز سے پلیس سے چھپے ہوئے تھے غائب تھے نظر نہیں ڈالی جاتی تھی پلیس کی طرف سے اتنی ان میں روب اور دب دبا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کرمینلز کے لیے خوف کی علامت ہوں اور پلیس کا محکمہ کرمینلز کے لیے خوف کی علامت ہی ہونا چاہیے تو آپ کے آنے کے بعد بڑے بڑے گینگ دوبارہ سے گرفتار ہونے شروع ہو گئے اور کچھ مارے بھی گئے ڈکیٹس پر پورا ورک کرتے ہیں کوئی بھی واردات ہو جائے تو ہمارے پاس پروفیشنل لوگ ہیں ہم پرانے ہیں میرے استادوں میں سے احمد خان چدر صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ موقع کو نہیں چھوڑنا موقع کو نہیں دیکھیں وہ موقع وہ گاؤں کے موقع وہ اب ختم ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس سیف سیٹی کی صورت میں گورنمنٹ نے ہمیں بہت بڑا ایک تحفہ دیا ہے ہم سیف سیٹی پر اگر بیٹھ جائیں اور اس کو واش کریں تو ہمیں کوئی نہ کوئی وہ ہمارا موقع ہے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز وہاں پر اور جترے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ تقریباً تین ہزار آٹھ سو چار کے قریب رابری کے مقدمہ چلانکے ہیں جو تقریباً ففٹی پرسٹ آبداللہ لہور یہ رابری کے کیسز ہیں بالکل ٹھیک ہے لہور میں ڈکیٹی چوری اور قتل و گارت کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لہور پلیس جب بھی کسی مشکل میں ہوتی ہے تو وہ سی آئی اے ونگ کو ٹاسک دے دیتی ہے ان کی نکامی اور آپ کی کامیاب بھی یہ کیسے ممکن ہے اچھا یہ میں آپ کے در ایک آپ نے جو کہا کہ ہمیں ٹاسک دیا جاتا ہے ہمیں ٹاسک نہیں دیا جاتا سی آئی اے پولیس اس بیجی لینڈ پولیس ہیں یہ ہر ایشو پہ اس کا جو سنسر ہے وہ بلنگ کرتے ہیں ہمارے میں سنسرز فٹ ہو گئے ہیں اب ہمارے جو سی آئی اے پولیسز میں سنسرز فٹ ہیں ہمیں ہر چیز جب بھی تلاہ ملتی ہے تو وہ سنسر ہمیں اس جگہ پہ لے جاتا ہے ہمیں وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری سی آئی ہم کسی ہم کبھی ویٹ نہیں کرتے کہ انسٹیگیشن پولیس جو ہے ہمارا وہ حصہ ہے اپریشن ہمیں میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت اپریشن انیویسٹیگیشن ڈالفن تمام فورسز ایک پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ دو سالوں ٹائی سالوں میں آپ کا کیا ٹریکٹ ہے تو میں نے اس تینوں چاروں فورسز جو ہمارے پاس لاہور میں کام کر بھی یک جا کر دی ہیں اب سی اے یہ علیہادہ فورس نہیں ہے میرے جو پریڈیس ایسرز تھے اس دور میں ایک ہمیں لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں لیکن آپ الہیدہ کام نہیں کر رہی اب سی اے یہ انیویسٹیگیشن آپریشن یہ متحد ہو کر کام کر رہے اور اسی لئے بہتری ہے اب آپ نے کہا ہے لاہور میں والداتوں کی بات کرتے ہیں دیکھیں کرائم جو ہے کرائم سوسائیٹی میں کرائم کی کئی ذرائع ہیں اس کی وجہ کئی ہے اب ہر وجہ کو ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں غربت سب سے بڑی وجہ ہے انیمپلائیمنٹ بہت بڑی وجہ ہے لیکن اگر ہم ان کو قرار واقعی سزا دینے میں کامیاب ہو جائیں جو آپ سی اے یہ کہا رہی ہے سی اے یہ کی آپ دیکھیں کہ سی اے یہ کی بندے اگر ہم چلان پچھلی سال کے ریشو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ہم نے کتنی ایڈیٹیفکیشن پریٹس کروائیں ایڈیٹیفکیشن پریٹس کروانے کا مقصد کیا ہے ہمارا ہم نے کتنی لوگوں کو چلان کیا اور ہمیں کمنٹس جوڈیشی سے کیا مصول ہو رہے ہیں کہ سی اے یہ کا بنا مرچلان میں سے بندے کا نکلنا بہت مشکل ہے ایس کمپیوٹ ٹو لوکل پولیس وجہ یہ ہے کہ سی اے یہ ایک پروفیشنل پولیس ہے سی اے یہ میں جو کام کر رہے ہیں پروفیشنل لوگ ہیں سی اے یہ کی جو مسئل اور ہمیں کیونکہ کرنیلز کا ہمارا مقابلہ ہی کرنیلز کا ہے لوکل پولیس کا مقابلہ فیننیشل کرائم سے بھی ہے لوکل سپیشل لاس سے بھی ہے انہوں نے لا انہائیڈ ڈیوٹیز بھی کرنی ہے ہمیں کار دیا گیا ہے کہ آپ نے کریمنلز کو پکڑنا ہے ڈکیٹس پکڑنا ہے مرڈر پکڑنا ہے بدماش پکڑنا ہے قبضہ گروپ والے بندے پکڑنا ہے جو عبابوں ناس کے لیے خطر ہیں ان کی جان و مال کے لیے خطر ہیں تو ہمارا آپ دیکھیں کہ سی اے یہ پروفیشنل اس لیے بھی ہے کیونکہ افسران نے ہم پہ ایک مہربانی کی ہمیں ریسورسز بہتر ریسورسز ہیں ایسے یہی بینگ بنایا ہے جو منظم جرائم کی تفتیش کے لیے بنایا گیا تھا جس میں اغواب رہتوان ہے ڈکیٹی ہے قتل ہے اور بینک روبری ہے اس کے علاوہ اب آپ کی ذیمہ داریوں میں ادافہ ہو گیا ہے اب آپ نے بدماش بھی پکڑنا ہے قبضہ گروپ بھی پکڑنا ہے اور ایسے گینگ جو باہر جسم فروشی کا دھندہ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی مجھے معلوم ہوئے کہ سی آئی بینگ کو وہ بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی بینک آپ کرنا ہے کتنے ایسے گینگ اور گروہ بینک آپ کر چکے ہیں میں یہ بتاتا ہوں کہ جب سے آئیس صاحب آئے ہیں پہلے بھی جو آئیس صاحب رہے ہیں سی سی پیو صاحب رہے ہیں ہمیں بلکل منع کر دیا گیا ہے فیننشل کرائم سے دیکھیں سی آئی اے کیا سی آئی اے کو کرنا کیا جائے فیننشل کرائم میں سی آئی اے نہیں پڑ سکتی فیننشل کرائم سی آئی اے پلیز بڑی دلچسپی کے ساتھ بھی ایک دور تھا میں یہی کہہ رہا ہوں وہ لیتی تفتیش کرتی تھی انہیں مزہ ہی اس میں تھا کہ فیننشل کرائم میں تو انہوں سے پیسے آ جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ سی آئی اے میں ہاں میں مختار گندل رہے ہیں میں ان کے نام کی آپ کو پتا ہے آپ خود جہاں پہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے احمد خانچدر ہے ان کے نام کی لاج بھی رکھنی تھی سی آئی اے نے رکھنی تھی تو میں نے آتے ساتھ جو سب سے پہلا تھا میرا تھا میں نے کہا کریمنلز ڈکیڈز بدماش صرف اور صرف سی آئی اے یہ کام کرے گی مجھے اس بارے میں میں علم نہیں رکھتا کہ وہ فیننشل کرائم کے میٹرز کیوں آتے تھے جب سے میں آیا ہوں مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ فیننشل کرائم کو ڈیل کریں اور اس کا فائدہ کیا ہوا ہے اس کا نہ صرف فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا فاروق ڈار جو پتا لینے والا لوگوں کو تنگ کرنے والا لوگوں کو زبر سی گن پوائنٹ پر پیسے لینے والا ان کے اور اس طرح ہم گاڑی ندیم گاڑی ایسی اس جیسے بندے جو ہیں ہم نے پکڑے اس کے علاوہ ہمارے لسٹ پہ یہ دو ہمارے بھی گئے تھے انہوں نے پلیس پر فائرنگ کی تھے یہ فائرنگ کی انہوں نے اور ان پر ہم نے فائرنگ کی اور اس میں جانبک ہوئے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں ہم نے اس کو تقسیم کھا دے اے بی اور سی لسٹوں میں میری ڈیٹیلڈ میٹنگ دیئی سب انویسٹیگیشنز کے ساتھ اس بارے میں کئی دفعہ ہو چکی ہے ایسی سی پیو صاحب کے ساتھ ہے تو میں نے ایک کٹیگری سی اے اے کے ذمہ لیوں میں دیکھیں ایک کٹیگری ہمارا فرض بھی یہی ہے سی اے اے کا خوف جو پولیس ہے آپ جانتے ہیں کہ عام پولیس ان بدماشوں تک اس کے لفت پہنچنا مشکل ہے جو ریسورسز ہمیں دیئے گئے ہیں ان بدماشوں تک پہنچ سکتے ہیں ان بدماشوں تک پہنچنے کے لیے پولیس تو کام کر رہی ہے لیکن ان بدماشوں کو بنانے والی بھی پولیس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس اپنا کردار ادا کرتی ان کو ٹائملی گریباں پکڑ لیتی تو یہ آج اتنے بڑے گینگ کے طور پر سامنے آتے میں یہ سارا پولیس پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری پولیس کے دیکھیں یہ ہمارے جس سسائٹی کا بھی کچھ ایسا ہے میں اس میں ذمہ دار آپ کو بھی سمجھتا ہوں ہمیں کوئی کمپلینڈ آتی ہے تو ان بدماشوں نے ایک ایسا گروپ بنایا ہوتا ہے جس میں کمپلینڈ ہمارے تک پہنچنی مشکل ہوتی ہے اب ہمارے پاس دیکھیں آج سے بیس سال کی پولیسنگ اور آج کی پولیسنگ بہت مختلف پولیسنگ ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب یہ کوئی کرائم کرتے ہیں تو ہمارے پاس فوری توپل لسٹیں آ جاتی ہیں ہم سوشل میڈیا پر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کرمنلز کیا کام کرتے ہیں یہ ونکر ریڈار میں کون کون سا بڑا بدماش ہے کبضہ گروپ ہے جو گرفتار ہونا باقی ہے امیر عبداللہ بہت بڑا ایک ہمارا ٹارگٹ ہے اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتلوں کے وارداتوں میں ملفظ ہے لیکن اس وقت وہ بیرونی ملک ہے ہم نے اس پر سارا کام کیا ہوئے اس کے علاوہ لالا شباز جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے تو اس پر کام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد اس کے بارے میں آئیں گی اور بھی کئی ایسے نام ہیں جو بہت زیادہ وارداتوں میں ملفظ ہیں کیونکہ کرائم میں جب لوگ کرتے ہیں تو اس میں کرائم بڑھتا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں ہم جو آئی جی صاحب نے بریفنگ دی ہے اس میں بھی سی ای ای کا رول انہ نے کھائے کہ بہت امپورٹن رول ہے ان بدماشوں کے اپنے نام لیے ہیں وہ یقیناً بیرونی ملک پائے جا رہے ہیں لیکن ان کے جو نیٹورک ہے وہ لاہور کے مختلف لاکھوں میں پنجاب کے مختلف لاکھوں میں بلکہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے ان کو دبوچنا حصی ہے یہ پلیس کے لیے کیوں مشکل ہو چکا ہے میں سب اجتا ہوں کہ اس کا دبوچنا مشکل نہیں ہے اور ہم ان کو بہت جلد آپ کو دبوچ دبوچ لیں گے ان کو دیکھیں میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ نائنٹی نائنٹی فائف سے لے کر میں یہاں سے انسپیکٹر سے لے کر مختلف تھانوں میں اسے چھوپ یہ ڈی ایس پیز بیری نوکری رہی اور جاب کے مختلف تھانوں میں میں یہ سمکتا ہوں کہ جب سے سیف سٹی بنی ہے اگر بندے میں ویل ہے اگر بندے میں جذبہ ہے تو آپ کا کریمنل آپ سے دور نہیں جا سکتا دیکھیں یہ بہت مشکل کام ہے جتنی ہمارے پاس رسورسز آپ آویلیبل ہیں اگر یہ کریمنل واردات کرنے کی یہ ہو سکتا ہے کہ شاہدہ میں پدرہ دن لگ جائیں بیس تن لگ جائیں مہینہ لگ جائیں یہ ہو سکتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا چیزیں جو کانسٹیبل کو شہید کرنے والا جو کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں یہ بندے ہم سے بچکے ہیں یہ بندے نہیں بچیں ایک تو وہ دور اکر مال نفل حاجت یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایمان کا حصہ ہے وہ اس کے بغیر نہ نام کمل ہو اللہ کے آگے ساتھ جھکانے ہیں صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں تو اللہ کے آگے ساتھ جھکا کر کام شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ریسورسز مورڈن جتنے بھی چیزیں ہمارے پاس آبیلیبل ہیں ہمیں کام آتا ہے اللہ کا شکر ہمیں کام آتا ہے آج تک آپ دیکھ لیں کہ پچیس چھبیس سال کی عصے میں ہم نے کام ہی سیکھا ہے اور روز سیکھ رہے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پلیس کا کام مکمل ہوں میں تو مجھے شاید اس کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کام بھی نہیں آتا پلیس ورک میں ابھی پچیس پرسنٹ کام آتا نہیں آتا نہیں آتا میں لنڈ کر رہا ہوں اور اس کو جب تک میں ریٹائر بھی ہوتا ہے میں لنڈ کرتا جاؤں گا مجھے دیکھیں جدید دور ہے اور اس میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں ہم پہلے کریمیلز آن فون استعمال کرتے تھے اب ان کو پتا چل گیا ہے جیز کا اب وہ جیز پہ جاتے ہیں ٹو جیز پہ چلے گئے تھا کسی طرح ورڈ سیپ پہ چلے گئے ہیں تو یہ ساری چیز ہمیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے دیکھیں کریمیلز ہمارے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم اس کو کھینچ کر پیچھے لا رہے ہیں ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیکھ رہے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم پوری آئی جی صاحب کا جس طرح انہوں نے کبھی یہ نہیں ہے ڈی ای جی صاحب انیسٹیگیشن ہمیں آتا ہے اور ہم ان کو نکل ڈال رہے ہیں کرائم بڑھتا ہے لیکن ہم ان کو توڑیں گے ان کی کمر توڑیں گے اور ان کو کریمیلز کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے اس کے لیے میں عدالتوں کے میں جو کیسز پیش کے ہم چلان پیش کر رہے ہیں اس میں ہم ایمپرومنٹ لا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سی ای ای ایک چلان کی آبندہ جو ہے وہ آسانی سے بہر نہیں ہے اچھا بڑے ایسے کیسز ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملزم ایک قاتل یا ایک ڈاکو یا ایک چور پکڑا جاتا ہے تو ٹھیک بارہ تیرہ چودہ میکسیمم بیس دن بعد وہ دوبارہ باہر ہوتا ہے یہ کیسے ہے تربیت میں کانکم ہی رہ گئی ہے دیکھیں عدالتوں نے جانا ہے ایویڈنس میں عدالت میں ایویڈنس جائے گی تو وہ بندہ چلان ہوگا اب ایویڈنس کے بغیر چلان جو مقدمات ہوتے ہیں اس میں عدالت میرے خیال میں میرے ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اپنی جو غلطی ہیں وہ بھی ماننی چاہیے پولیس جائے وہ کوئی نہیں محفوظ بنا پاتے پولیس جائے پولیس جتنا کام پولیس کر رہی ہے اور لور سب آڈیز رائٹ فرام کانسٹیبل ٹو انسپیکٹرز میں اپنا ایس پی کا نام نہیں لوں گا میں ڈی ایس پی کا نام سارا پولیس کا فوکس جو ہے انسپیکٹر سے سارا کام جو ہے وہ سب سے پہلے کانسٹیبل سے لے کر شروع ہوتا ہے اور انسپیکٹر تک وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد سپروائزی رول کتنے کیسی درج ہو چکے ہیں رمہ سال ڈگیتی چوری روبری اور کتل کے اور کتنے ٹریس کی ہیں میں اس کے بارے میں تقریبا ٹوئرنٹی تھوزر سے مور دن ٹوئرنٹی تھوزر کیسز جو اور چکے ہوں گے اس کے سارے ہیڈز میں لیکن ہینیس کیسز میں سے تقریبا ہمارے پاس ٹوئر تھوزر کے قریب جو ہینیس کیسز ہیں کیونکہ یہ معمولی نہیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں ہیڈز مختلف ہیں کون کون سا ہیٹ کر رہے ہیں ہم دکیتی روبری میں ٹوٹل آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس میں بلائنڈ مرڈرز کے اگر آپ دیکھے جائیں بلائنڈ مرڈر کو لے وہ فگر آپ دیکھ لیں اگباب ریتوان کے ہم نے دو کیسز اور اس وقت کوئی پینڈنگ نہیں ہے لاہور پولیس دونوں کے دونوں کے کیسز ملزمان پکڑے گئے ملزمان پکڑے گئے ہم نے اس کو چلان بنایا اس کے بعد بلائنڈ مرڈرز میں سے اٹھارہ مقدمے ہم نے بلائنڈ مرڈرز میں سے اٹھارہ بلائنڈ مرڈرز جن کے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کوئی شواہید ہی نہیں ہے تو یہیسی بات ہی نہیں ہے لیکن آپ ان ملزموں تک پہنچے کتنے ملزم پکڑے گئے اس میں میں فگر ملزمان کی میں نہیں دے سکوں گا آپ کو اس وقت اٹھارہ مقدمہ ٹھیک ہے مقدمات دکیتی ویڈ روبری اس کے مقدمات میں ہم نے پانچ اس میں سے سی اینٹریز کی ہے دکیتی میں سے ہم نے پچیس مقدمہ ٹریز کی ہے روبری میں سے ہم نے ستنان سٹھ 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 مقدمہ اس کے اس سے تیس سو بیاسی کے مقدمات ویڈر چھینے کے مقدمات اور کافی دوسرے مقدمات جو پہلے میرے سے پہلے عام نویت کے مقدمات بچ لیں یہ جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں یہ پکڑنے کے بعد سی ای ای بین کو کیا ایسی الے میں ایک زلز دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ واردہ تمہیں ملوث کیسے ہوئے سب سے پہلے غربت ایک ہی ان کا جو موقف ہے اور وہ ہمیں ایک نالیج بھی کرنا چاہیے غربت ہے لیکن کیا غربت ہمیں کرائم کی طرف لے جائے یا محنت کی طرف لے جائے فرق سمجھنے کی بات ہے کہ کیا غربت کی وجہ سے ہم کرائم کریں یا غربت کی وجہ سے ہم زیادہ محنت کریں تو وہ ان کی جو لین ایکسکلوزز ہیں اس پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے میں آپ کو کارکنگی دیکھیں لاہور میں اگر مقدمات میں دیکھا جائے تو سی اے انویسٹیگیشن کے ساتھ مل کر مقدمات چلان کر ریکووری میں میرے سی اے کی ریکووری جو ہے تقریباً اس وقت تک بائیس کروڑ پہ کے قریبان ریکووری کر چکے ہیں مختلف مقدمات تو میرے خیال میں یہ کوئی ونگ بھی ایسا نہیں ہوگا بلکہ پورے پنجاب کی ادھر فگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو بائیس کروڑ کی ریکووری نہیں پائے گی جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی تک یہ وہ ریکووری ہے جو شہریوں سے ڈاکو نے کریمینل نے لوٹا ہے سماعہ وہ پیسے ہے وہ موبائل ہے وہ گاڑی ہے وہ مورسائیکل ہے کسی کو تھرٹ کر کے پیسے لے لیے سارے ہینیس مقدمات اس میں کوئی عام نیچوڑی کے مقدمات شامل نہیں جو عام نویت کی جب اس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہمیں بھی ان سے ایک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہم سب مل کر اس کرائم کو ختم کر سکتے ہیں جس طرح آپ شیئر کر سکتے ہیں اس طرح باقی لوگ سے آیا ہم نے مور دن 50% کی سی نیس کے سزم وہاں سے ہی بہترین کام کر رہی ہے اور کریمینلز کے خلاف متحرک ہے اور ان کے پیچھے میں مصروف ہے اور ان کا پیچھا کرتی ہوئی کامیاب بھی ہوتی جلی جا رہی ہے لیکن سی ای ای تفتیش کیسے کرتا جو گرفتار ہوئے ان سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ روئیے ہم ای 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 مال ٹان سینٹر سی ای ای پہنچ چکے ہیں اور یہاں کی ورکنگ کے حوالے سے ہم بتائیں گے کہ سی ای ای پلیس ملاحظمین تفتیش کس طرح کرتے ہیں ملزمان کی بڑی تعداد کی گرفتار یہاں عمل میں لائی جاتی ہیں سی ای ای پلیس کی طرف سے ای سی ملزمان ملزمان ہماری ٹوٹل سٹرنث ہے اس میں اے ایسائیز ہیں تقریباً اے ایسائیز سب انسپیکٹر جو پس ہبارڈنرز ہیں نائنٹی ایٹ کے قریب ہیں اور باقی تقریباً ٹو انڈرڈ کے قریب کونسٹیبنز ہیں اور باقی جو عملہ ہے وہ دفتر کا عملہ گان مہنزل سر آپ کائے بگائے مکلیف سینٹرز میں جاتے ہیں تفتیش کو دیکھتے ہیں کیسے تفتیش ہو رہی ہے اگر ان کو کسی وسائل کی کمی بھی آتی ہے تو اس کو بھی پھرا کرتے ہیں فلفل کرنے کے لیے آپ تغدو کرتے ہیں میں نے آپ سے یہ پہلے ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ سی اے ایسائیز سینٹرز میں جتنے بھی لوگ آفیسرز اور آئی اوز تائنات ہیں وہ عام لوکل پلیس سے پروفیشنلی زیادہ بہتر لوگ ہیں یہاں پر چن کر ہم اپنی سیلیکشن کے ساتھ ان بندوں کو لگاتے ہیں جن کو مارڈن گیجٹز کا پتہ ہے اکسریت ہماری جو ہماری جو مین سی اے ای کی سٹرنگھ ہے وہ ہمارے کونسٹریبلز ہیں جن کی تائناتی جن کو لوگوں کا جو بدماشوں کا کریمنلز کا ریکارڈ جن کے ذینوں میں محفوظ ہے تو وہاں سے بھی ہم ان سے مدد لیتے ہیں باقی جو نظمان کے ہمیں مخبری ہوتی ہے یا ہم گیجٹز کا سارا لیتے ہوئے ہم پکڑتے ہیں تو ان کی انٹیروگیشنز کے لیے ہمارے پاس ای ای سائز سپر وی اینز کے ڈی ای س پی کارے ہوتے ہیں تو مادھار کے بغیر جو صحیح مارڈن طریقے سے تفتیش ہوتی ہے اس کو ڈی ای س پی صاحبہ اپنی زیر نگرانی کرواتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ڈی ای س پی کیسے سر مشتاق سی اے یہ مارڈل ٹان سینٹر کے انچار چائن سے بھی بات کریں گے سر جدید تقادوں پر اب یہ تفتیش کا عمل شروع ہو چکا ہے سی اے یہ مارڈل ٹان میں آپ کی نگرانی میں تفتیش کا محار مزید بہتر ہونا باقی ہے یا آپ نے بہتری کے لیے جو اجتماعات کرنے تھا وہ کر چکے ہیں جو افیلیبل ریسورسز ہیں پولیس کے پاس وہ سی اے یہ کا عملہ سب کا سب استعمال بھی کرتا ہے اور اس مال کو بھی سمجھتا بھی ہے کہ اس کو اس مال کیسے کیا جاتا ہے سی اے رو برانچ بہت ہل کرتی ہے ہماری سینئر کمانڈ کی ڈریکشن اور جدید طریقہ تفتیش یہاں پر اپنایا جاتا ہے وہ جو پرانے دور تھے وہ جو ماردار والا سلسلسل یا فیزیکلی وہ تو نہیں ہو سکتا اب دوسرے یہ کہ کافی مارڈنائز کیا گیا پولیس کو تو جو مارڈنائز کرنے کے جو گیجٹس ہیں جو طریقے ہیں وہ ہم سارے استعمال کرتے ہیں اور الحمدلللہ اس کے رزلٹس جو ہیں وہ بہت عالی اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں لہور میں وارداتیں کرنے والے ملزمان پنجاب بھر سے پاکستان بھر سے آتے ہیں واردات کرنے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں کچھ روپ ہوش ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر گرفتار ہو جاتے ہیں سیئے پولیس کے پاس ایسا کون سا آلہ ہے کہ وہ لہور شہر سے باہر بھی جا کے ملزم کو ٹریس کر لیتی ہے اور باقی پولیس جو ملازمین ہیں ان چارج انمیسٹیگیشن ہوتے ہیں ان کے نیچے عملہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں گرفتار کر پڑتے ہیں اس کی بضاعت ایس پی صاحب پہلے فرما چکے ہیں کہ یہاں پہ عملہ جو ہے وہ بڑا منتخب اور سیلیکٹیو قسم کا اچھے چون کے تو پھر یہاں پہ نفری کو تینات کیا جاتا ہے اور سی اے کی جیسے پہلے بھی ایس پی صاحب کہا چکے ہیں کہ سی اے کی اصل طاقت اس کی کنسٹیبلری ہے یہاں پہ بہت عرصہ سے تینات لوگ جو ہیں وہ جرم کو سمجھتے ہیں وہ مجرموں کو سمجھتے ہیں ملزمان کو سمجھتے ہیں ان کا طریقہ واردات ان کے گھر ان کے ایڈریسز سی آر او بھی ہے ہمیں ساتھ ساتھ مطلب لے کے چلتا ہے تو جرم جب کسی علاقے میں بڑھ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں کسٹیبلری اس کے بعد اپرس بارڈی نیر سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اورڈی ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا جل جاتا ہے یہ چل جاتا ہے کہ جس نوعیت کا جرم ہو رہا ہے یہ جرم کون کون کر سکتا ہے تو ان کے جو صاحب کا ایکسپیرینس ہے جو نالج ہے وہ کام میں لائے جاتا ہے اس طریقے سے پورے پنجاب سے بلکہ صوبہ سے باہر بھی جو ملزمان ہے الحمدللہ ان کو بھی گرسار کرتے ہیں وہاں سے منتقل کروایا جاتا ہے ذابط کانون ان کے مطابق دوسرے زلو میں جو ملزمان ہے وہاں جا کے ان کو پکڑا جاتا ہے مولٹون ڈیوین نے پچھلے سال میں اب تک کتنی کاروائیں عمل میں لائیں اور کتنے بڑے کیسز کو حال کیا ملزمان کو ٹریس کیا اور کتنے لوگوں کو انصاف دینے میں کامیاب ہو سکی یہاں پر اکثر ٹارگٹس بھی ملتے ہیں چین آف کمان کی طرف سے ٹھیک ہے جو بڑے جرائم جیسے سرکہ بلجبر کو بڑا ہے کو بڑی ڈکیتی ہے جو میں زیادہ نقصان ہوتا ہے خدا را خاصہ اس میں جانی نقصان ہو جائے تو اس میں سی اے اے پھر اپنی پوری جو مہارت ہے اور تجربہ اس کو اس مال میں لاتی ہے سی اے مالٹون اس وقت لاہور کے سی اے اے میں سے شاہد صاحب سے میں تو سمجھتا ہوں صاحب سے بہتر ہے اس کا فیصلہ تو ایس پی صاحب کر سکتے ہیں نہیں آپ اپنے طور پر فلفل کر رہے ہیں یہ بلکر فلفل کر رہے ہیں انڈر پرسن ٹارگٹ سے چیب ہو رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے میں اس بارے میں آپ کو اور بھی باتیں بتاؤں گا کہ آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ سی اے یہ کیوں بہتر پرفارمنس دے رہی ہے انویسٹیگیشن سے یا انویسٹیگیشن میں جترے ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انویسٹیگیشن کے پاس لوکل ان سپیشل لہ بھی ہے انویسٹیگیشن کے پاس فانیشل کرائم بھی ہے انویسٹیگیشن کے پاس تین سو چوبیس بھی ہے ضرر بھی ہے تمام قسم کے مقدمات ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ہینیس کرائم ہے ایک تو یہ بڑی بڑی اور اس کے بعد جب بہت بڑا کرائم ہو جاتا ہے جہاں پہ کوئی ہینیس کرائم ہو جاتا ہے تو ہم چھے کے چھے یونٹس جو ہیں وہ ایک ون پیج پہ آ جاتے ہیں ان کی سپر ویئر میں جب ہم تفتیش کے عمل میں سے گزرتے ہیں تو ایک تو تفتیش دیفنیٹلی بہتر ہوتی ہے اس کے بعد کرمنلز کو امٹار ہوگئے اس میں کوئی چیز وہ اپنے دل میں سینے میں چھپا کر نہیں رکھ پاتا ڈیگ اوٹ ڈالت اور یہ طریقہ تفتیش کیسر بہت ہے ایکسپیرنس ایسی طرح ہمارے دوسرے ڈی ایس پی یہ طریقہ تفتیش میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چدر صاحب سے شروع ہو گا ہے اور ان سے ہم سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس لئے ہمیں اب کسی کرمنل کو مارنے کی اس کے کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو یہ تفتیش کا طریقہ کار ہے اس میں سے یہ دیفنیٹلی باقی پولیس سے لوکل پولیس جو ہمارے ساتھ انمیسٹیگیشن ہیں یا اوپریشن کی پولیس سے بہتر کام کار رہی ہے اور انمیسٹیگیشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انٹیروگیشن کا طریقہ کار ہمارا زیادہ بہتر طریقہ کار ہے کیونکہ ہم نہ صرف اس میں باڈی لینگویج پہ اس کی غور کرتے ہیں بلکہ تفتیش کے جترے طریقے ہمیں سکھایا گیا ہم اس پر میں آئیے اب ہم آپ کو انمیسٹیگیشن کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا کس طرح ہم جب گرفتار ہو کر ہمارے پاس کلمل جاتے ہیں تو یہ ہمارے ڈی ایس پی کی صبح بی این میں اب یہ انسپیکٹر مظہر ہے ہمارے یہ ان کو انٹیروگیٹ کریں گے اور ان کے ساتھ انٹیروگیشن آپ کو پتا کہ یہاں پہ کوئی محول ایسا نہیں ہے کوئی ٹورچر وقت محول نہیں ہے جو خطشات پیدا کیے جا رہے تھے جو تنقید پلیس کو پر کی جاتی ہے کہ وہ ٹورچر کیا جاتا ہے اور ٹورچر کے بعد اس کی تفتیش کو آگے لے کر چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر بڑے اچھے انداز سے تفتیش کا سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر انسپیکٹر مظہر بھی موجود ہیں جو ملزمان سے تفتیش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کانسٹریبلز حضرات بھی موجود ہیں اور یہ جو ملزمان ہے یہ سنگین مقدمات میں ملوث ہیں اور ریمانٹ پر ہیں پلیس کی طرف سے کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے یہ صرف شارعیوں کو تحفظ دینے کے لیے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے پلیس ملازمین کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کریمینلز تک پہنچتے ہیں اور اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں کیونکہ ملزمان کی طرف سے فائرنگ کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے اور جب فائرنگ کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھر پلیس جدی تقاضوں کے مطبعی گیجٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس ہم تمام آپ کریمینلز کیونکہ سامنے کھڑے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو علیہدگی میں بھی یہ بتاؤں گا یہ ہمارا تفتیشی کمرہ تھا اسی طرح کہ ہمارے پاس اور بھی تفتیشی کمرے ہیں جس میں آئی ایوز کے کمرے بھی ہیں جس میں مختلف قسم کے ہمارے پاس گیجٹس بھی ہمیں ہیں ہمارے پاس جس میں ہم نے سی آر اور ریکارڈ بھی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ملزم کا مضبط پڑے تو ہم ڈی ای نے کرواتے ہیں اس کا پولی گراف ٹیسٹ پڑاتے ہیں جو چیزیں ہمیں عام پولیس سے کیونکہ ہمارے پاس اس سی آئی پولیس کے پاس time بھی ہوتا ہے cost of investigation بھی ہوتی ہے cost of investigation ہوتی ہے کتنی ایک تفتیش کے لیے وہ مختص کی گئی ہے تمام جو ہے وہ ہر case کی وعیز وہ مختلف ہے روبری میں ہو رہا ہے قتل میں ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں آئی جی صاحب کی نئی پولیسی بھی آ رہی ہے جس میں انہیں کہینیس مقدمات کی cost of investigation جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے تو کمپسٹ گورنمنٹ جتنا کر سکتے ہیں وہ کمپسٹ کار رہی ہے یہ محنت کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو یہ محنت کر کے یہ ثابت ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سی اے یہ پولیس جو ہے وہ عام پولیس ہے اس لیے مختلف ہے کہ جذبے کے ساتھ کام کرتی ہے اور سی اے یہ ونگ کی طرف سے بہترین کارکردگی کا سلسلہ شروع ہے اور اپنی مثال یہ آپ رکھتے ہیں کیونکہ ملزمان کو گرفتار کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ملزمان کی طرف سے ایک واردات کے بعد فرار ہونے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیا جاتے ہیں لیکن پولیس ملزموں کا تاکب کرتے ہوئے ان کو دبوچنے میں ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملزمان کی گرفتاری عمل میں لانے کے بعد پولیس کا جو جذبہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گرفتار کرتی ہے اور پھر ان سے تفتیش بھی کرتی ہے اور اپنی جان جوکھو پہ ڈال کے صرف شہریوں کے تحافظ کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ملزمان تک پہنچتی ہے یہ وہ دریندہ صرف ملزمان ہے جو سنگین مقدمات میں ملوث ہوتے ہیں ان سے اب تفتیش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور پہلے ایک ایس آئی پھر ان کے انچارج پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا ہے اس پی تک یہ تصدیق ہوتی ہے تفتیش ہوتی ہے پھر ملزم کو ڈیکلیر کیا جاتا ہے اور پھر جوڈیشل کر دیا جاتا ہے سر یہ بڑے اچھا انداز سے تفتیش کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے لیکن یہ ملزمان اعتراف کیا کرتے ہیں بعد میں کتنی کتنی وارداتوں میں یہ گینگ ملوث ہے یہ مختلف قسم کے وارداتیں اس میں ہمارے پاس جو آپ کو دکھایا ہے اس میں مرڈرز کے کئی منزمان مرڈر میں شامل ہیں کئی منزمان شاپ رابری کا ہمارے پاس بہت بڑا گینگ ایک ہے ہوس رابریز کے گینگز ہیں ہمارے پاس اسی طرح جو نکب زنی کے گینگز ہیں وہ ہمارے پاس مختلف نویت کے معاملات لیکن ہم کر رہے ہیں ہینیس کرائیم کو اور ہینیس کرائیم میں جتنے بھی ملزمان آتے ہیں وہ آپ کو پہلے بھی انٹیروگیشن روم میں آپ دیکھ چکے ہیں اور ان کی بھی انٹیروگیشن روم میں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے انٹیروگیشن بہت باریکی سے بہت ٹائم اس میں ٹائم کنزیومنگ ہے یہ ٹارچر والا کام تو ہے نہیں یہ ٹائم لگتا ہے اس میں مختلف چیزوں کے ساتھ گیجٹس کے ساتھ کام لے کر اور جو ان کے مہاں ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ ان سے باہر نکلوے جائیں ان سے مختلف حربے بھی سمارتے ہیں یہ اگل دتے ہیں جو کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہوں گے جھوٹ کا سہرہ بھی لیتے ہوں گے یہی تو آئیو کا ایک کام ہے کہ وہ جھوٹ بھو اور سچ میں تمیز کر سکے اگر آئیو وہ آئیو وہ آئیو نہیں ہوتا جو جھوٹ اور سچ میں تمیز نہ کر سکے میرے خیال یہ ایکسپیرنس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ایکسپیرنس ہے جو ہم نے سیکھا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے تو ہم ہمارے جیسے ایکسپیرنس جتنے ہم میں سمجھتا ہوں کہ کیسے مشتاق ہیں یا جتنے یہ سارے یہ سائز اور اور سپیشلی میری کونسٹیبلری ہے یہ جتنے ایکسپیرنس لوگ ہیں ہمیں اسی چیز دوسر سے امتیازی اوپر لے جاتی ہے کہ یہ ساتھ و جھوٹ کا تغییرن کرنے میں کافی ہاتھ تک کام جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے حوالات کدر ہے آپ لوگ کسی کی مولٹون سینٹر کی یہ برے کام کا برا نتیجہ اور برا انجام ہے جو اب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کار جو بھی واردات کرنے والا ملزم یا کریمینل یا مجرم ہوتا ہے وہ پلیس کی نظروں سے بچ نہیں سکتا وہ گرفتار ہو جاتا ہے پلیس کی بڑی تعداد سی ہے یہ پلیس انویسٹیگیشن آپریشن ہر پلیس کا کانسٹیبل سے لے کر افسر تک عوام کے تحفظ کے لیے عوام کے جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے سڑکوں پر جو وارداتے کرتے ہیں مختلف وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہ بھی سی اے مولٹون کی حوالات ہے اور یہ مختلف مقدمات میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں ان سے بھی انٹیروگیشن گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے اور یہ پلیس کی طرف سے ایک بڑا اچھا سینٹر ہے اور لاہور پلیس کی طرف سے وہ تمام طرح وسائل فرام کیا جاتا ہے سی اے یے ونگ کو تاکہ یہ اپنے کام میں بہتری لاسکیں اور یہی بہتری عوام کے جان و مال کو تحفظ دیتی ہے اور کرمینلز اب حوالات میں بند ہیں کچھ جیلوں میں جا چکے ہیں اور اسی طرح برے کام سے بچنے کے لیے ہمیں صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے تو ناظرین یہ تھا یہ سی اے یے ونگ کی کارگردگی پر بات کر رہے تھے کیونکہ ان کی کارگردگی کی مثال بھی یہ اپنی آپ رکھتے ہیں اور پلیس کی طرف سے بڑا اچھا اپریسیشن ان کو ملتی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ